السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلن وسہلن ومرحبا میں سب آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے یہاں اس بیٹھنے کو بھی عبادت شمار کرے ہمیں علم نافع عطا فرمائے جو ہمارے لئے این عبادت بن جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تمام ہمارے لئے عبادت بن جائیں دالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آج آپ اس وقت یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ رمضان سے متعلق کچھ معلومات کا تبادلہ ہوگا اور رمضان سے متعلق معلومات کو ہم جانیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے تاکہ پورے شعور کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو سکے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید میں سورة البقرہ میں اللہ سبحانو تعالی آیت نمبر 83 سے 85 تک اور کچھ آیات اس کے بعد بھی رمضان سے متعلق احکامات دیتے ہیں روزے سے متعلق احکامات دیتے ہیں اور یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں ہمیں رمضان اور روزوں سے متعلق معلومات ملتی ہیں تو آئیے پہلے ان آیات کی تلاوہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین یقیقونه فدیتا وطعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر له وان تصوموا خیر لکم این کنتم فاعلمون شہر رمضان ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْغُسْرُ وَلِتُكْمِلُوا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جزاک اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ گنتی کے چند دن ہیں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لئے اور ہدایت اور حق کو باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو خطاب ہے ایمان والوں سے یا ایوہ الذین آمنو خطاب ہے ہم سے کیونکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی اب ایمان والے اللہ کی بات توجہ سے سنیں اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں صرف کانوں سے سنیں ہی نہیں یا دہانی کے لیے لکھ بھی لیں تو یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو کتب علیکم السیام تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا روزے کی فرضیت اللہ کا حکم ہے اور دراصل اللہ سبحانو تعالیٰ کا احسان ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے ان پر روزے فرض کر رہا ہے کما کتب علیلذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے پچھلی امتوں پر کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ نیک بن جاؤ تمہارے اندر ایک اچھی تبدیلی پیدا ہو جائے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی ٹریننگ سے گزارنے کا ارادہ فرمایا ایک ایسی تربیت اور ایسی چیز سے کہ جس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا اس لیے ہمیں رمضان کو یا روزوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کیونکہ روزے کی حالت میں ایسے حکامات دیے گئے ہیں جو ہماری بھلائی کے ہیں جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور رمضان میں جب نیکیوں کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور ہر طرح کی نیکیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں ایک دور لگ جاتی ہے نیکیوں کی طرف فستبق الخیرات پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں اور یہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں جو صرف تم پر ڈالی گئی ہو بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ڈالی گئی تھی جب انسان دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی یہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے روزہ ایک عبادت ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے عبادات کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے کچھ صرف مالی عبادات ہیں کچھ صرف بدنی عبادات ہیں اور کچھ دونوں پر مشتمل ہیں یعنی بدنی اور مالی دونوں ہی کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں صرف رک جانا ہوتا ہے ایک آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کو کچھ دینا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے مال دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو کھانے سے روکنا مشکل ہوتا ہے یعنی کچھ لوگوں کے لئے اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا آسان ہے لیکن پسندیدہ چیز سے خود رکنا مشکل ہے یعنی لوگوں کی بھی مختلف اقسام ہیں ان کے مزاج ہیں اور اسی طرح پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے عبادات میں بھی ورائٹی رکھی ہے تو روزے سے مراد پسندیدہ کام سے رک جانا ہے جو بعض اوقات پسندیدہ چیز خرچ کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے انسان کے لئے پسندیدہ کاموں میں سے ایک پسندیدہ کام کھانا پینا ہے یعنی کھانے پینے کی دعوت کسی وقت بھی دے دی جائے تو انسان خوشی ہو جاتا ہے اور کھانے پینے سے اگر کوئی روک دے کہ یہ نہ کھاؤ تو ہم اداس ہو جاتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے سے کیوں روک رہے ہیں اور خاص طور پر جن لوگوں کو تو دن بھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ چبانے کی عادت ہوتی ہے ان کے لئے روزہ ایک اچھی خاصی آزمائش بن جاتا ہے لیکن اللہ کی محبت میں اور اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے آسان بھی ہو جاتا ہے تو روزہ کا لفظی اور شرعی معنی کیا ہے لفظی معنی تو ہے رک جانا السیام کا معنی ہوتا ہے رک جانا سٹاپ کر دینا اور شریعت میں طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کا نام اگر اللہ کی اطاعت اور عبادت کی نیت سے کھانا پینا نہ چھوڑا جائے تو پھر وہ عبادت نہیں بنتا یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اس کو ہم اپنی خوشی اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول روزہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو قفایت کرنے والا ہے یعنی بہت سے چیزوں میں کافی ہو جانے والا ہے یعنی اس کے بہت سے فائدے ہیں اسلام کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و سوم رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے جیسے اس ہال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چھت چھ ستونوں پر قائم ہے تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ ستون ہیں اس کے اگر اس میں سے ایک بھی گرا دیا جائے تو وہ چھت باقی نہیں رہتی وہ ناقص ہو جاتی ہے تو اس لیے ان سب کا احتمام کرنا ضروری ہے سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نمبر دو نماز خائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا اگر صاحبِ مال ہو انسان نمبر چار بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا تو یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ روزہ تم پر فرض کیا گیا کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا پہلی امتوں پر بھی مختلف عبادات فرض ہوئی اور ان میں سے روزہ بھی تھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں مسند احمد کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا حتیٰ کہ جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے اسی سے سٹیج پر بیٹھ گئی یا ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا جو ہے وہ بھی مستحب ہے تاکہ لوگ بولنے والے کو دیکھ سکے اور توجہ سے بات سن سکے پھر اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کا حکم دوں ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں نمبر دو میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی پچھلی عمتوں پر فرض تھی نمبر تین میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کسی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی محق کا احساس ہو اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے مو کی بو مشک کی یعنی مسک کی محق سے بھی زیادہ امدہ ہوتی ہے نمبر چار میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور نمبر پانچ میں تمہیں کسرت کے ساتھ اللہ عز و جلہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یہ ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں یہ سب کچھ یک جا نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے اسلام کا تہائی حصہ ہے یعنی ون تھرڈ ہے آپ نے فرمایا اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں نماز، روزہ اور زکاة روزے جیسا کوئی عمل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں روزہ ایک ڈھال ہے روزہ مومن کے قلوں میں سے ایک قلہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے روزہ خیر کا دروازہ ہے معاذ من جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے خیر کے دروازے ہیں یہ جن سے انسان داخل ہو کر نیکی پا لیتا ہے اور روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے مترف سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عثمان بن ابی آس کے پاس داخل ہوا تو انہوں نے میرے لئے دودھ دینے والی اونٹنی کے دودھ کا حکم دیا میں نے کہا میں تو روزے سے ہوں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ فرماتے تھے روزہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی عذاب آ رہا ہو یا آخرت کے عذاب جو ہے اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی جنگ میں اپنے بچاؤ کے لئے ڈھال استعمال کرتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے انسان اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے غزب سے اللہ کی عذاب سے محفوظ رہتا ہے جیسے قلعہ میں آ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ایمان اور ثواب کی امید سے روزے رکھے صرف رسمن رواجہ نہ رکھے صرف دوسروں کو دیکھ کر ہی روزہ نہ رکھ لے کہ اور ہمزان آگیا اب روزہ رکھنے اب روزہ رکھ لے تھے بلکہ شعوری طور پر روزہ رکھے یعنی ایمان کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ نے روزے پر جس طرح کے عجر کا وعدہ کیا ہے کیا عجر کا وعدہ کیا ہے کہ روزہ میرے لئے اور میں خود اس کی جزا دوں گا انما یوفف صابرون اجرہم بغیر حساب صابرین کو ان کا عجر بے حساب ملے گا تو روزے کا حساب گن گن کے نہیں دیا جائے گا بے شمار دیا جائے گا کہ انسان اس کو گن نہ سکے کبھی آپ کے زندگی میں کوئی ایسی چیز ملی کہ جسے آپ گن نہ سکے کبھی بھی نہیں یا طول لیتے ہیں ناپ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سائز پتہ چل جاتا ہے لیکن کبھی ایسی نہیں کہ جو اتنی ہو اتنی ہو کہ انسان تھک جائے کہ بہت عورت ہے اس سے زیادہ گن بھی نہیں سکتا کبھی اتنے پیسے ملے ہوں یا جیوری یا کوئی چیز کبھی بھی نہیں تو اللہ کے ہاں روزی کی جزا یہ ہے کہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ حساب شمالی نہیں کر سکتے اس کا عجر اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے مو کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک خوشی کب ملتی ہے افطار کے وقت تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کے خوش ہو جائے گا یعنی اتنا زیادہ مل جائے گا اس کو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور احتساب یعنی اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا کہ بے حساب دوں گا اس کا یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھنا کہ عجر عظیم ملے گا اور ویسے بھی یہ رب اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے یعنی باقی نیکی ہیں جو ہیں وہ دوسروں پر کھل جاتی ہیں لیکن روزہ تو آپ اکیلے ہوں کوئی بھی نہ دیکھ رہا آپ کچھ کھا لیں تو کون آپ کو کہے گا کہ آپ کا روزہ نہیں لیکن اللہ تو دیکھتا ہے تو اسی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا کہ انسان اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے اور اللہ کی اطاعت اللہ کی خاطر کرے پھر اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے زکاة بائیں طرف اور دیگر نیک کام صدقہ صلح رحمی لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے سرحانے کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز روک لیتی ہے دائیں طرف سے روزہ روک لیتا ہے بائیں طرف سے زکاة اور پاؤں کی طرف سے صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں روک لیتی ہیں تو انسان قبر میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ بھی روزہ کا فائدہ ہے روزہ قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے کی اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا اس کے متعلق میری سفارش قبول کیجئے پھر یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے بتائی اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں نمزان کی روزے رکھوں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور میں اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکوں تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا آپ نے فرمایا ہاں اس شخص نے عرض کیا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ ہر شخص کی استطاعت کے مطابق ایک بیر منیمم یعنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے جنت میں جانے کی یہ مطلب ہے پھر جنت کے درجات ہیں جیسے ایک درجے سے دوسرے درجے میں کتنا فاصل ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے تو دنیا میں ہم بلند درجات چاہتے ہیں تو آخرت میں صرف جنت میں داخل ہونا ہی نہیں بلند درجات کا طلبگار ہونا بھی ضروری ہے اس کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز خائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس میں بھی ایمان نماز اور رمضان کے روزے روزے دار کے لیے جنت کا مخصوص دروازہ ہے نام بتائیے باب الرعیان اور اس میں کون داخل ہوگا صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے دوسرے نہیں روزہ جہنم کی آگ سے دور کرنے والا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو ستر سال تک آگ سے دور کر دیتا ہے اتنی مصافت یعنی ستر سال اگر کوئی چلتا رہے تو جہاں پہنچے جہنم اتنی دور اس سے ہو جاتی اور یہ فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے یعنی اللہ کی خاطر جو روزہ رکھتا ہے اسی طرح کا اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے تو پھر بتائیے کہ روزہ بوجھ ہے مشکل ہے مسئیبت ہے یا نعمت ہے نعمت ہے اللہ کا احسان ہے اور پھر اس سے بڑا احسان کہ اس نے ہم پر فرض کر دیے اگر یہ فرض نہ ہوتے obligatory نہ ہوتے لازم نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا پھر نہ رکھتے جس طرح ہم سارا سال نفل روزہ کے ساتھ کرتے ہیں رمضان میں ہم پکے وعدے کر رہے ہوتے ہیں اب تو روزہ رکھنا کچھ مشکل کام ہی نہیں ہے اس سال تو میں انشاءاللہ سارے مہینوں کے ایامیں بیٹھ کے روزے رکھوں گے پھر وہ کوئی ایک رکاوٹ آئی بس پھر بھول گئے پھر اگلی دفعہ پھر سستی ہو جاتی پھر سستی ہو جاتی سو تعویلیں ہم کر لیتے تو اس لئے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیاموا کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتکون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا جاؤ تم متقی بن جاؤ یہ تمہارے فائدے کے لئے فرض کیے گئے ہیں تقویٰ جہاں یہ مطلوب ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے لئے ایک موٹیویشن کا کام کرتا ہے سارے نیک آمال کے لئے ایک کی ہے اگر تقویٰ آ جائے تو ساری نیکیاں آسان ہو جائے گویا ہم اس وقت جس حال پر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے اگلے حال پر دیکھنا چاہتا ہے یہ پروگریشن کا ٹائم ہے یہ بہتری کی طرف جانے کا قدم ہے یہ اگلے درجے کی طرف جانے کا موقع ہے یہ تبدیلی کا موقع ہے رمضان آ رہا ہے ہمیں ایک درجے سے دوسرے درجے تک لے جانے کے لئے اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے اور اسی مقصد کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کے اعتبار سے اپنی عبادات کے اعتبار سے اپنے اخلاق کے اعتبار سے صدقہ خیرات کے اعتبار سے اور دیگر نیکیوں کے اعتبار سے مختلف درجے پر ہے وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُو ہر ایک کے لئے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے آمال کیے تو ہم جس بھی درجے پر ہیں ہمیں نہیں پتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں ہے وہ جو ہمارا سکیل ہے نا وہ تو دیکھتے رہتے ہیں يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ وہ فرشتے جا نا دیکھتے رہتے ہیں اوپر جا رہا ہے گراف کے نیچے جا رہا ہے نیکیوں میں یہ آگے بڑھ رہا ہے یا اور پیچھے آ رہا ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے تو الحمدللہ رمضان آتا ہے نیکیوں کا شوق آتا ہے اور کئی نیکیاں جو ہم پر فرض کر دی کہ پھر وہ کر کے ہم جب کسی قابل ہوتے ہیں تو چھے مہینے تک تو کچھ حصرات رہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے پھر رمضان آتا ہے تو پھر ہم یقیناً اس درجے سے نیچے آ چکے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتا ہے اور ہم پھر اوپر چڑھتے ہیں تو یہ اوپر جانے کا ایک موقع ہے درجوں میں آگے بڑھنے کا موقع ہے تو اس لئے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور خوشی کے ساتھ روزے رکھیں اور کسی قسم کا کوئی گلہ شکوا نہ کریں کہ اس طفعہ تو بہت گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں پتہ نہیں بنے گا کیا نہیں اللہ کا احسان کی جس نے یہ ہم پر فرض کیے اور ہمیں اس کے اتنے زیادہ فوائد عطا کر دیے اور سب سے بڑا فائدہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تو ہم نے حاصل کیا کرنا ہے بھوکے پیاسے رہ کے تقوی تقوی کیا چیز ہے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے فیروز عبادی کہتے ہیں یہ لوگ ابھی ہیں تقوی ہر اس چیز سے پرحیز کرنا جس میں نقصان ہو نقصان دے چیزوں سے بچنا اور وہ ہیں نافرمانی کے کام اور فضول کا ہم ایک تو ہے سرہ سر نافرمانی اور ایک ہے فضول کا تو رمضان میں ہم اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور کانشنسلی ہم روزہ رکھنے اور پھر ذکر کرنے اور ترابی پڑھنے اور اور نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچتے ہیں کہ جس کے گناہ سب سے زیادہ آسان ہیں دیکھئے اگر ہاتھ سے کوئی گناہ کرنا ہو تو ہاتھ اٹھانے میں اس تک پہنچنے میں کرنے میں ٹائم لگتا ہے کسی جگہ جا کے کوئی غلط کام کرنا ہو تو پاؤں سے چل کے جانے میں وقت لگتا ہے لیکن زبان چلانے میں نہ اس کو کہیں جانا پڑتا ہے نہ اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے پیدل چلنے میں بھی تھک جاتا ہے انسان ہاتھ اٹھا کے مارنے میں بھی کسی نے مجھے کہا کہ میں نے کسی کو مارا تو میرا اپنا ہاتھ سوجیا یعنی اس میں بھی تکلیف اور مشکت ہے زبان چلانے میں تو کچھ مشکت نہیں ایک گھنڈا بھی آپ بولیں تو آپ کی زبان نہیں تھکے گی آپ کوئی جماغ تھک سکتا ہے آپ ویسے تھک سکتے ہیں لیکن زبان نہیں تھکتی تو یاد رکھئے کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے ہمارے جسم کے اندر کہ جس سے بہت تیزی سے اور بہت جلدی گناہ ہو جاتے ہیں اب مثلا آنکھوں کا گناہ ہے کوئی چیز سامنے آئے گی تو حرام چیز دیکھیں گے تو پھر ہی کچھ گناہ ہوگا یا کان سے کوئی غیبت سنیں گے تو لیکن زبان تو کہیں بھی بیٹھے آپ کسی بھی وقت چلا سکتے ہیں تو تقوی کیا ہے ہر اس چیز سے پرہیس کرنا جس میں نقصان ہو ایک قول یہ بھی ہے کہ تقوی سے مراد نفس کی لذتوں کو چھوڑنا ہے اچھا لذت کھانے پینے میں ہے لذت مرد اور عورت کے جسمانی تعلق میں ہے لذت خوب خوب سونے میں ہے تو رمضان کے دنوں اور راتوں میں جب انسان ڈسپلن میں آ جاتا ہے تو گویا لذتوں کو چھوڑتا ہے اور پھر جھوٹ فریب خیبت چغلی ان چیزوں میں بھی نفس بڑا لذت پاتا ہے کسی کی عزت گرانا کسی کی خلاف باتیں کرنا کسی کو اس چار سنا دینا تو ان سب چیزوں سے رکنا جہاں یہی تقوی ہے اور یہ رکنے کی پریکٹس ہوتی ہے عربی میں کہتے ہیں دورہ تدریبیہ یعنی ایک ٹریننگ پیریڈ لا اللہ کم تتخون تاکہ تمہیں رکنے کی پریکٹس ہو جائے اور تم پھر آخر کار رکی جاؤ تو ہر رمضان میں ترقی کرتے کرتے آخر انسان کسی مرحلے یا مقام پر پہنچی جاتا ہے جرجانی کہتے ہیں کہ اطاعت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے یعنی عبادت جو ہوتی ہے اطاعت جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک انسان کی اندر کی کیفیت کاؤنٹ کرتی ہے اور دوسرے باہر کا طریقہ اندر اخلاص ہونا چاہیے اور باہر سنت کے مطابق کام ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں اطاعت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے یعنی تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے کہ اللہ کے لئے سارے کام کرو تو روزہ کیا کرتا ہے روزہ میں انسان صرف اللہ سے ڈر کے ہی تو کھانا پینہ چھوڑتا ہے تو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو جس طرح رمضان میں یا روزے میں آپ اللہ کے ڈر سے کچھ کھاتے نہیں ہیں اسی طرح رمضان میں اور رمضان کے بعد اللہ کے ڈر سے باقی گناہ بھی نہیں کرتے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں تو اطاعت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے اور نافرمانی میں تقوی سے مراد چھوڑ دینا اور بچنا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینا ہے تو متقی کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچتے ہیں تو روزے کی علت یہاں بیان کر دی گئی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی بنیاد یا تقوی پر ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو جو بظاہر باہر کام نظر آ رہے ہیں جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کام لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں بنیاد کیا ہے اندر نیت کیا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا اسی طرح کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں کسی کے مدد کرتے ہیں گھر والوں کے کام کرتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں ان کی بنیاد یا تقوی پر ہے یا نہیں ہے سورة توبہ کی آیت نمبر ایک سو نو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد یعنی زندگی کی امارت اپنے عمال کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی امارت کی بنیاد کھوکلے گڑے کے کنارے پر رکھی یعنی کوئی نیت ہی نہیں کوئی مقصد ہی نہیں کیوں کر رہے ہیں بے روح اس لیے کہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اور اس میں ریاکاری بھی آ گئی اس میں غلطیاں بھی آ گئی کیونکہ شعوری طور پر ترکھا نہیں فکر مندی سے ترکھا نہیں جانا ہی نہیں کیا اس میں کرنا کیا نہیں کن چیزوں کا روزے میں اللہ نے حکم دیا کن چیزوں سے رکا ہے تو جس نے اپنی امارت کی بنیاد کھوکلے گڑے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا پس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں مومن اور منافق کا فرق بھی ہے مومن اپنے عامال کی بنیاد کس پر رکھتا ہے ایمان اور تقوی پر اور منافق نیت اور اخلاص اور ایمان کے بغیر عمل کرتا ہے تو رتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے عامال کی کوئی کوالیٹی نہیں ہوتی اس کے عامال میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی اس کے عامال میں دو چیزیں نہیں ہوتی اللہ کا تقوی اور اللہ کی رضا مندی کی خواہش تو ہم سب کو بھی یہاں رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے عامال کی بنیاد کسیس پر رکھی ہوئے اس میں اخلاص ہے یا نہیں وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں اس سے مراد اللہ کی رضا مندی ہے یا نہیں مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری نے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت فرما دیجئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں وہ ہر چیز کی بنیاد ہے تقوی کیا ہے بنیاد ہے ہر چیز کی تو لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون سے فائدہ کیا ہوگا ہمارے عامال کی بریادیں اچھی ہو جائیں گی جس درخت کی جڑے مضبوط ہوں اور جن عامال کی بنیادیں مضبوط ہوں وہ عامال کیسے ہوتے ہیں وہ درخت کیسا ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے جو اندر سے کھوکلا ہو وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے وہ عمارت جس کی بنیاد کمزور ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے اسی لیے کچھ لوگ بعضوں کا دوسروں سے متاثر ہو کے کسی انوارنمنٹ میں جا کے کچھ اچھے اچھے کام کر لیتے جو ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں جب دوسرے محول میں جاتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہوئی دوسرے محول کا اتنی جلدی رنگ کیوں چڑ گیا کیونکہ بنیاد درست نہیں تھی تو جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا ہی اللہ کی نظر میں مقام بھی زیادہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز کون ہے آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے یعنی تقویٰ ہی عزت کی بنیاد بھی ہے روزہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے روزہ میں کیا کرنا ہوتا ہے بچنا ہوتا ہے کس چیز سے کھانے پینے سے جماع وغیرہ سے ٹھیک ہے تو تقویٰ میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے بچنا ہوتا ہے روزہ میں حلال چیزوں سے بچنا ہوتا ہے اور عام زندگی میں حرام چیزوں سے بچنا ہوتا ہے یعنی حرام سے کون بچ سکتا ہے جو اللہ کے حکم سے حلال سے بچنا جانتا ہے اور یہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ سال کے گیارہ مہینوں کے بعد ایک مہینے میں یہ پریکٹس ہمیں کرواتے ہیں پھر یہ کہ روزہ کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ تقویٰ کی بنیاد ہوتا ہے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے لیکن اس لئے بچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں گناہ کم ہوتے ہیں اور بھی اس لئے ہم سارا دن ایک عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس سے تقویٰ سٹین تھن ہوتا ہے شیطان ابن آدم کی اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے تو روزہ کے ذریعے سے خون میں شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے گناہ کم ہو جاتے ہیں نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر آتا ہے وہ کیسے شکر سے بھی تقویٰ ریلیٹ کرتا ہے جب ہم اپنے اوپر روک لگاتے ہیں تو جن کے پاس ہے نہیں ان کی تکلیفوں اور ضروریات کا احساس ہوتا ہے پھر روزہ کے کچھ فائدے بھی ہیں اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے اور ان نعمتوں میں سے ایک قرآن ہے روزہ کی حالت میں انسان سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرتا ہے اور زندگی میں کامیابی کے لیے بہت بڑی خوبی ہوتی ہے یعنی کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے سبر اور سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ سے شہوت ختم ہوتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے جو انسان کو بعض اوقات حرام کاموں میں ملوث کر دیتی ہے پھر روزہ سے جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی ہے روزہ ڈی ٹاکس کرتا ہے جسم میں فالتو مادے جو ہیں ان کو جلاتا ہے پھر شیطان کی گندگی سینے کے کینے کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے یعنی دل کی حالت بھی اچھی ہوتی ہے دل میں سکون آتا ہے اور دل کے اندر جو بگز اور گراج اور نفرتیں اور دوسروں کے لیے انتقام کی قیفیت وہ بھی تھنڈی پڑتی ہے اب عزر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنا اس سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دل کی بیماریوں کا شکار ہیں فزیکلی بھی اور ویسے بھی یعنی حسد بغز نفرت اور ڈپریشن اور یہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو نفسیاتی بیماریاں کہا جاتا ہے تو روزہ ان کا علاج بھی ہے اب عزر کہتے ہیں میں نے پوچھا سینے کے کینے سے کیا مراد ہے فرمایے شیطانی گندگی یعنی شیطان کے وسوسے اچھے بھلے انسان کو شیطان آ کے ایک دم دبوچتا ہے اور اس کے دل پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور وہی چیزیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں اس کو بری کر کے دکھا رہے لگتا ہے یعنی جو رشتیں ہماری زندگی میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں انہی کے خلاف ہمارے دل میں بدگمانی ڈال دیتا ہے تو انسان پھر بے بس ہو جاتا ہے ان کے آگے انہی اتنا کنٹرول کر لیتا ہے شیطان جسے ایک طرح سے پوزیس کر لیتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے کیا میں کروں تو کروں کیا ہلپ لیس ہو جاتا ہے تو یہ روزے کی عبادت اس کو اپنی اس قیفیت پر بھی قابو پانے میں مدد دیتی ہے